اسلام علیکم فرینڈز فلکم ٹو مائی چانل کریئر سکلز فرینڈز امید ہے آپ خریش ہوں گی فرینڈز آج میں آپ کو یہ لیس لگانی کا پیٹرن بتاؤں گی یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ لیس ہے اس طرح کٹ پرک میں لیس آئی ہوئی ہے بزار میں تو یہ دیکھیں بازو کے ساتھ سے میں نے ٹین کٹس جو ہیں وہ لے لیے ہیں کٹ کر کے میں نے رکھ لیے لیس دنوں بازو کے لیے ہے اور سیم پیٹرن ہوگا گھرے پہ لگانی ہو بازو پہ لگانی ہو کیپٹری پہ لگانی ہو تو یہی سیم پیٹرن ہوگا کہ ہم لوگ ایسے ہی کیپٹری پہ اور دامن پہ لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو سائیڈ والے چاک پہ بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھے لگتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں بہت ہی نیٹنس کے ساتھ یہ والی لیس بنی ہوئی ہے تو بہت ہی ایک نیو سٹائلیس سا لک دیا ہوگا زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتی اس کے اوپر نا کہ ہم لوگ جو کٹس بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ کلر فول میں یہ دیکھیں یہ بازو ہے اس کو میں سینٹر میں تہہ بنا رہی ہوں کہ یعنی کی میری سلائب بلکل سی دیا جائے یہ جب میں لیس لگاؤں تو سلائس ہی دیا ہے تو یہ دیکھیں مارک میں کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ جہاں پہ یعنی کی کٹس ہیں آگے تک کرو ہے کرو تک ہم نے سٹچ کرنا ہے اس کو لیس کو اپنی سلیب کے ساتھ یہ اس طرح میرا سینٹر ہے سینٹر تک ہی یہ میری سینٹر بناتے ہوئے ہی یہ جو ہر کٹس کٹ ورک جو ہے ہم نے ایکوال لیے ہوئے تو یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس کی باتیں ہوتی ہیں ان کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے یہ سینٹر میں یہ دیکھیں میری کٹس آ رہے ہیں ایک سائیڈ پہ 5 اور دوسرے سائیڈ پہ 5 یعنی کے 10 کٹس میں لیے ہیں 9 لیتی تو وہ بہت مشکل سی ہو رہی ہوتی یعنی کے ہاف کٹ سینٹر میں آ جاتا ہے ہاف کٹ بیک سینٹر میں اس طرح سے پھر ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سلائی ہماری بلکل سیدھی آ رہی ہے یہ دیکھیں کٹس کے اوپر اور جہاں جتنا فیبرک میں نے اس کے نیچے فول کرنے کے لیے رکھا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تقریبا 2 انچ ہے 2 انچ سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے چوڑا چوڑائی میں فول کرنا ہو تو جیسے ہم فیشن پٹی چوڑائی میں لگاتے ہیں بھاریک سی لگاتے ہیں یہ بھی بیئی سے یہ لیکن میں نے تھوڑا سا جوہا ہے بھاریک اس کو جوہا ہاں بھاریک پٹی رکھی ہے تو بھاریک پٹی رکھتے ہوئے اس کو میں نے دیکھ رہی ہے اس کو اوپر کی طرف ٹرن کیا ہے اور ٹرن کرتے ہوئے اس کو میں نے فول کر لیا ہے پھنشنگ کے ساتھ اور ایسے اسٹیچ کر لیا ہے اس لیش کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی اس جو ہلیس کو ویر کر سکتی ہیں یعنی کہ سلیو کی سائیڈ والی فٹنگ لگائیں اور اس کو ایسی بھی بہت اچھا لگتا ہے اور کمنٹ کر کے آپ نے مجھے ضرور بتانے ہے کہ کون سا سٹائل زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا سٹائل اچھا ہے یا پھر یہ والا سٹائل کون سا سٹائل اچھا لگ رہا ہے ایسے تو مجھے وہ پہلے والا سٹائل بھی اچھا لگ رہا تھا اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اچھا ہے اب ہم اس کو یہاں پہ سٹیچ کر لیں گے ہند سٹیچ بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹائم کم ہو یا پھر کوئی فابری کس طرح کا بھی ہوتا ہے جس کے اوپر سٹیچ اچھا لگ رہی ہوتی ہے نا سلائی جو ہمیشین کی سلائی تو کوئی فابری کو اچھا ہوتے ہیں جن کے اوپر ہند سٹیچ جو ہے جو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو بہت ہی نیٹنس کے ساتھ یہ میری لیس لگ چکی ہے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ ملیں گے ایک نیپس ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ تب تک اجازت اللہ حافظ